اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و خیر ناصر و معین سلسلہ درو سے بیان احکام میں یہ آج اکھاون نمبر قدر سنی آج کے پانچ مسئلوں میں پہلا مسئلہ شب نشینیوں کے بارے میں چار نقات ہیں شب نشینی ایک مباکام ہے مدر جزیل شرائط کو نظر میں رکھتے ہوئے نمبر ایک گناہ کے ساتھ نہ ہو جیسے غیبت توحمات موسفی وغیرہ نمبر دو دوسروں کے لئے مضاہمات نہ ہو نمبر تین مہرم و نامہرم کی رعایت ہو نمبر چار جس کی وجہ سے بھی واجبات ترک نہ ہو اور آج کا دوسرا مسئلہ حرام عمل کی عجرت کے بارے میں تین نقات ہیں نمبر ایک حرام کی عجرت لینا بھی حرام ہے نمبر دو اگر کوئی کسی حرام کام پر لگا ہو تو اس کے لئے اس پر تنفہ لینا حرام ہے نمبر دو حرام درامت سے قرضہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے مگر حاکم شر کی اجازت سے اور آج کا تیسرا مسئلہ سلام کے بارے میں چند نقات ہیں نمبر ایک سلام میں ابتدا کرنا مصطحب ہے اور اس کا جواب فوری طور پر دینا واجب ہے چاہے حالت نمازی میں کیوں نہ ہو نمبر دو غیر نماز میں مصطحب ہے سلام کا جواب سلام سے بہتر انداز میں دیا جائے نمبر تین ممید بچے کے سلام کا بھی جواب دینا واجب ہے نمبر چار واجب ہے کہ سلام کا جواب نماز وغیرہ وغیر نماز میں اس طرح سے دیا جائے کہ سلام کرنے والا سن سکے نمبر پانچ اگر دو افراد ایسے ایک دوسرے پر سلام کریں تو ہر ایک پر واجب ہے کہ دوسرے کی سلام کا جواب دے نمبر چھے ہر قسم کی گفتکو سے پہلے سلام کرنا مصطحب ہے نمبر سات مرد کے نامہرم عورت کو سلام کرنے اسی طرح برعکس اگر قصد لذت اور گناہ میں پڑھنے کا خوف نہ ہو تو کوئی حرق نہیں ہے نمبر آٹھ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر سلام کرنے میں سب قد لینا مصطحب تعقیدی ہے سوائے نماز پڑھنے والے کے جسے حالت نماز میں سلام کرنا جائز نہیں ہے نمبر نو مصطحب ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو جس میں کوئی نہ ہو تب بھی اپنے آپ پر اس طرح سے سلام کرے نمبر دس اٹھتے اور خداحافظی کرتے ہوئے حاضرین مہینیز کو سلام کرنا مصطحب ہے نمبر کیارہ سوار کا پیدل چلنے والے کھڑے ہوئے کو بیٹھے ہوئے اور چھوٹے کو بڑے پر سلام کرنا مصطحب ہے نمبر بارہ مزاق میں سلام کرنے والے کا جواب دینا واجب نہیں ہے نمبر تیرہ کافر کو سوائے ضرورت کے موقع کے سلام کرنا جائز نہیں ہے نمبر چودہ واسطے سے کیے جانے والے سلام کا جواب واجب نہیں ہے اگرچہ مصطحب ہے کہ واسطے سے خطاب کرتے ہوئے یوں سلام کا جواب دیا جائے علیکہ و علیہ السلام نمبر پندرہ نماز میں سلام کے جواب سلام کرنے والے ہی کی مانے دیا جائے اور آج کا چوتھا مسئلہ دستخان کے آداب کے بارے میں چند نکات ہیں نمبر ایک دستخان کے باہر کی غزہ کا اٹھا کر کھانا مصطحب ہے مگر یہ یہ بیعبان میں ہو تو مصطحب ہے کہ غزہ کے باقی ماندہ ہیوانات کے لئے چھوڑ دیا جائے نمبر دو دستخان پر زیادہ بیٹھنا اور آرام آرام سے غزہ کا کھانا مصطحب ہے نمبر تین ایسے دستخان پر بیٹھنا اور کھانا جس پر شراب بھی جائے حرام ہے نمبر چار غزہ سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کا دھونا مصطحب ہے نمبر پانچ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا بٹھنا مصطحب ہے نمبر چھے دستخان پر پہلے میں زبان کا آغاز کرنا اور مہمان کے بعد کھانے سے ہاتھ کا روٹنا مصطحب ہے نمبر سات غزہ سے پہلے اور بعد میں نمک کا کھانا مصطحب ہے نمبر آج سیدھے ہاتھ سے غزہ کا کھانا مصطحب ہے نمبر نو محضبان کے حق میں دعا کرنا مصطحب ہے اور نمبر پانچ آج کا پانچوہ مسئلہ سجدہ شکر کے بارے میں چند لکات ہیں نمبر ایک مصطحب ہے کہ ہر طرح کی نعمت کے غصور اور رفع بلہ اور ان چیزوں کی یاد آوری اور ہر طرح کی نیک کام کے وقت حتی دو افراد کے درمیان اصلاح کے وقت سجدہ شکر کیے گئے نمبر دو سجدہ شکر کے لیے ایک سجدہ کافی ہے لیکن آسل یہ ہے کہ دو بار سجدہ کیا جائے نمبر دین سجدہ شکر میں صرف بشانی کا سجدہ میں رکھ دینا بھی کافی ہے اگرچہ بہتر ہے کہ نماز کی طرح ساتوں اور وہے بدن زمین پر لگیں نمبر چار مصطحب ہے کہ سجدہ سجدہ شکر نمبر قبلہ دا کیا جائے ان تمام مسائل کے حوالہ کتاب بیان احجام شرعیہ از حرم متحر فاطمہ ماسوہ صلی اللہ علیہ وعلیف اکبر محمودی متنکل سید محمد حسن عابدی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین